قرآن مجید فرطان حمید میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے مرشد عاظم ہیں آپ کی بارگاہ کا عدب بیان کرنے کے بعد اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مریدین صادقین ہیں ان کی سیرت سے دیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنے مرشد اپنے حادی اپنے رہنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے عداب کا کس انداز سے خیال رکھا تو صحابہ میں سب سے بڑا نام ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک آپ کے گھرانا آپ کے گھر کے افراد اہلِ بیتِ اطحار اور آپ کے ساتھ منصور ہر چیز کا عدب احترام کیا کرتے تھے بہت ساری مثالیں ہیں لیکن میں اپنے سبق میں چونکہ یہ مختصر وقت ہوتا ہے اس میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے تو وہ سیڑھی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے حضرت ابو بکر نے وہ چھوڑ دی اور دوسرے نمبر والی سیڑھی پر بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے وجہ کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیڑھی پر بیٹھ کر خطبہ دینا میرے لیے عدب کے لحاظ سے درست نہیں ہے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہیں آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ کے ساتھ منصوب چیزوں کے ساتھ عدب کا واقعہ اس طرح ہے کہ جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ متصل تھا تو ان کا جو گھر کا پرنالہ تھا نا اس کا پانی گرتا تھا تو ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو گزر رہے تھے تو اس سے پانی گرا اور اس میں کیونکہ چھت پر مرز زبا کیے گئے تھے اس میں خون کی بھی آمیزش تھی تو اس سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے کپڑے جہاں ان پر چیٹے پڑ گئے تو آپ کے کپڑے خراب ہو گئے تو آپ نے فوراں حکم دیا کہ اس پرنالے کو اکھیڑ دیا جائے اور اس کو درست طریقے سے لگایا جائے کہ لوگوں کے کپڑوں پر اس کے چیٹے نہ پڑیں آپ نے اکھیڑ دیا وہ پرنالہ اور نماز کے بعد جب فارغ ہوئے تو جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے امیر المومنین آپ نے جو پرنالہ اکھیڑا ہے آپ کو پتہ ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ پرنالہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے لگایا تھا جب یہ بات سنی تھی حضرت عمر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کی حضور والا اگر سرکار نے یہ پرنالہ لگایا تھا تو عمر کون ہوتا ہے وہ کھڑنے والا آپ آئے نا تو میں رکو کی حالت میں جھک کے کھڑا ہوتا ہوں اور آپ میرے کندوں کندوں پر اپنے قدم رکھ کے اس پرنالے کو یوں ہی لگا دیں جیسے رسول اللہ نے لگایا تھا جیسے ہی لگایا گیا جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو دعویہ کے مقام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا جاؤ مکہ والوں کو بتاؤ کہ ہم صرف عمرہ کے لئے آئے ہیں کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے حضرت عثمان گئے ان سے بات چیت کی لیکن کافر نہ مانے تو مشرقین کیونکہ رشتہ دار تھے حضرت عثمان کے مکہ میں تو انہوں نے کہا ہے عثمان آپ آگے ہیں نا تو آپ توافع کعبہ کر لیں تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر توافع حرم توافع کعبہ نہ کریں تو عثمان بھی توافع کعبہ نہیں کرے گا یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو بے عدوی سمجھا کہ میرے آقا توافع کعبہ نہ کریں تو عثمان کر لیں تو یہ ہے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کا عدب کرنا اور اسی طرح جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ہدیویہ کے مقام پر جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو صلح نامہ لکھنے والے کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ یہ معاہدہ جو صلح کا ہے یہ اللہ کے رسول یعنی محمد رسول اللہ کی طرف سے مشرقین کے ساتھ مکہ والوں کے ساتھ یہ معاہدہ ہو رہا ہے جب حضرت علی نے محمد رسول اللہ لکھا تو مشرقین نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے اگر رسول مان لیتے تو جھگڑا کس بات کا تھا لہذا یہ محمد رسول اللہ نہیں ہونا چاہیے محمد ابن عبداللہ ہونا چاہیے لہذا رسول اللہ کا لفظ مٹوا کے یہاں ابن عبداللہ لکھوا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا امحو اے علی اس کو مٹا دو لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا عَنَلَّذِي أَمْحَاهُ حضور علی تو اس کو مٹانے والا نہیں ہے یہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ ماجمعین کا حدب اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی بات سنتے جائیں ایک مرتبہ حضرت ابو حریرہ ایک گلی میں تھے مدینہ کی گلی میں تو سامنے سے سرکار آگئے تو حضرت ابو حریرہ نے دوڑ لگا دی غائب ہو گئے جب واپس حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ کہاں گئے تھے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنبی تھا مجھ پر غسل فرض تھا اور آپ تشریف لائے تھے تو میں نے بیادبی سمجھا کہ آپ کی وارگاہ میں میں طہارت کے بغیر حاضر ہو جاؤں اس لیے میں غسل کر کے آیا ہوں ایک اور صحابی ہیں حضرت اسلا بن شریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی وہ اپنی ذمہ داری انہوں نے لے رکھی تھی کہ سرکار کا اونٹ پر کجاوہ وہ بانتے تھے تو سفر کے دوران ایک مرتبہ غسل فرض ہو گیا اور ادھر سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ کا حکم ارشاد فرما دیا سخت سردی کا موسم تھا تو حضرت اسلا بن شریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جناوت کی حالت میں حالانکہ کجاوہ لکڑی کا تھا لکڑی کے کجاوے کو پکڑ کے وہاں باندھ دینا تھا لیکن صحابہ کا عدب رسول دیکھو اپنے مرشد اور حادی کا عدب دیکھو کہ وہ اس کجاوے کو بھی ناپاکی کے حالت میں ہاتھ نہیں لگانا پسند کر رہے اور ادھر سے آڈر آ چکا تھا پوچھ کرنا ہے تو حضرت اسلا دیالانہ نے ایک اور انساری صحابی کو کہا کہ آپ یہ کجاوہ باندھیں میں نہیں ہاتھ لگانے والا اور پھر خود پانی گرم کر کے نہانے لگے پھر کافلے میں جا کر جب حضور کے ساتھ ملے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسلا یہ آج کجاوہ ہل کیوں رہا ہے تو عرض کی حضور آج میں نے نہیں باندھا سرکار نے پوچھا کیوں نہیں باندھا تو بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنبی تھا مجھ پر غسل فرض تھا تو میں اس کجاوے کو ہاتھ لگانا بیاد بھی سمجھ رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ یہ لکڑی پکڑنے میں کیا حرج تھی تو یہ وارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی طرف سے آداب ہیں جن آداب کے لیے نہ تو کسی کتاب پڑھنے کی ضرورت تھی عشق خود بخود آداب محبوب بتا دیتا ہے تو اب ایک اور مثال یہاں سے پیش کرتا جاؤں کہ یہ تو صحابہ حضور کا عدب کرتے تھے تو اب ہم بتا رہے ہیں کہ حضور کے جو خلفاء ہیں حضور کے جو نائبین ہیں حضور کے جو علم کے روحانیت کے وارثین ہیں ان کا بھی عدب و احترام ایسے کرنا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ہی حاصل کر لیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جب ممبر پر بیٹھتے تھے تو حضور والی سیڑھی چھوڑ کے نیچے والی سیڑھی پر بیٹھتے تھے جہاں سرکار قدم رکھا کرتے تھے اور جب خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انتقال فرمایا تو آپ کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے تو حضرت عمر اس جگہ نہیں بیٹھتے تھے جہاں ابو بکر بیٹھتے تھے تو معلوم ہوا کہ حضور کے جو خلفاء ہیں حضور کے جو علم کے وارث ہیں حضور کے جو روحانیت کے وارث ہیں ان کے عذاب بھی ایسے ہی کرنے ہوں گے